موسیقی 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 اتحادی جماعت کے وزیر بزدار سرکار سے ناخو اشکاف لیگ سے صوبائی وزیر مادنیات امار یاسر نے اسطیفہ پارٹی کا عادت کو بھیجوا دیا وزارت اور کام میں بلا وجہ رکاوٹے کھڑی کی جا رہی ہے امار یاسر کا موقع ہے سرکاری ملازمین کے یتین بچوں کے لیے بڑا امدادی پیکج منظور وزیر اعلیٰ پنجاب نے دوران سرویس وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کی مرات میں اضافہ کر دیا گزٹڈ آفیسرز کے یتین بچوں کی سکولرشپ 20 سے 50 ہزار روپے سالانہ کر دی گئی ملازمین کی بیوہ کی مہانہ گرانٹ 1950 سے بڑھا کر پانچ ہزار روپے مقرر ملازمین کے جنازے اور بچوں کے شادی فنڈز میں بھی اضافہ کر دیا ملازمین کے بعد شہر میں پانی کا بہران شدید لاہور میں پانی کی سطح سالانہ اڑائی فٹ نیچے آنے لگی منجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف شہر میں زیر زمین پانی کی سطح 135 پٹ ریکارڈ کی گئی دریائے راوی کے اٹھ گرد سائفن سے مولن وال تک زیر زمین پانی کا لیول اور تجزیہ کیا جا رہا ہے حکومتی ریپورٹ ایوان میں جمع زیر زمین پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وارٹر ایک 2019 اور خصوصی سیل قائم شہر کے باسی آلودہ پانی پینے لگے شہر کے 438 فلٹریشن پلانٹ پر میڈیا اور سینک کی میاد 9 جنوری کو ختم واسا کی کمیشنر آفس میں بھیجوائے گئی تفصیلات نے بھانا پھوڑ دیا تنصیب کرنے والی کمپنی نے بھی ہاتھ اٹھا لیے مزید مرمت اور بحالی کا کام کرنے سے انکار کر دیا میڈیا اور سینک کی دوبارہ تنصیب کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا واسا انتظامیہ کا موقع اورنج ٹرین کے لیے نئی مشکل پٹری پر آنے سے قبل ہی ٹرین پر 21 ارب روپے کا ٹیکس آئید ماسٹ آزید اتھارٹی کو 12 اشاریہ 9 ارب اور ریلڈیے کو 7 اشاریہ 2 ارب روپے سیلز ٹیکس ادا کرنے کے لیے شوکس نوٹس منجاب ریونی اتھارٹی کی جواب جمع کرانے کے لیے دس روز کی محلر قاتل دور سے محافظ بھی محفوظ نہ رہے پتنگ کی دور پھرنے سے ڈالفن فورس کا اہلکار زخمی پولیس نے دس روز تک معاملہ چھپائے رکھا راشد منحاس نامی ہلکار ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ اچھرا کے قریب دھاتی دور گردن میں پھر گئی اہلکار زخمی حالت میں ہسپتال منتقی گرز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا اگلا مرحلہ کل داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کا اعلان شہر میں ٹراک کڑے ہڑتال کے باعث دوسرے روز بھی بند رہے سرکولر روڈ پر ہڑتالی کیمپ سے ریلویس ٹیشن اور شالم مارکٹ تک ریلی نکالی شالم مارکٹ کے تاجروں کے جانب سے بھی بھرپور ہمایت کی یقین دہانی ہائی کوٹ کا اہاتہ اکھاڑے میں تبدیل پیشی پر آئے مقدمہ افریقین آپس میں دستوں گریبان لاتوں گھنسوں اور تھپڑوں سے ایک دوسرے پر حملے اہاتہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا عدالت کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان شہریوں کو انصاف دینے کے لیے ایسیچوز کی مونیٹرنگ کے لیے کیمرے لگا دیے گئے افسران الکاروں کی پہلے انکوائری کریں گے پھر سزا کا تائین ہوگا آئی جی پنجاب سی پیو کہتے ہیں تھانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نئی حکمت عملی سے جرائم کی شرعہ میں واضح کمی آئی ڈی آئی جی آپریشنز بولے عوام کا انصاف کی پراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے سائلین کی دادرسی کے لیے کھلی کچھریوں کا انکات کیا جا رہا ہے لاہور نیوز سے گفتگو لاہور پولیس شکایات میں ایک بار پھر پہلے نمبر پر آگئی صوبائی محتسب میں سال دوہزار اٹھارہ کے دوران تین سو چھرانویں شکوے درج شہریوں نے کرپشن اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق شکایات درج کروائیں رنگ محل بازار میں جیولر کی دکان میں چوری کی وارداد گاہک بن کر آنے والی دو خواتین چور چھے تولے کے دو کڑے چورا لے گئی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی چامیرہ روڈ پر بھی صوبصویرے جیولری کی دکان میں لاکھوں روپے کی ڈکے تھی ڈاکو دکان کا تالہ توڑ کر پچاس تولے سونا لے کر پراد ڈاکو ستر ہزار اور دس تولے چاندی بھی لے اڑے پی آئی اے انتظامیہ کی ناکس کارکردگی مبیجنہ غفلت پی آئی اے کے آٹھ تیارے گراؤنٹ فضائی آپریشن شدید متاثر لیز کے تیاروں کی آمدنی صفر بھاری قرآن کی ادائیگی جاری ایک بوئنگ ٹیپل سیون تین اے تھری ٹو زیرو ائر بس اور چار ای ٹی آر تیارے اڑان بھرنے سے قاصر تیارے درستگی اور روٹین کے چیک اپ پر ہیں ترجمان پی آئی اے ووٹر ایکٹ سے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا پانی ہمارا محدود اساسہ ہے جسے ہم ضائع کر رہے ہیں صوبائی وزیر آپاشی سردار محسن لگاری کی گفتگو جلو موڑ کی قریب کے نال نہر کی بھل صفائی کا افتتہ صوبائی وزیر نے بیلچے کی مدد سے خود صفائی مہم میں حصہ لیا بارشوں کے باعے صفائی کا وقت ایک ہفتے تک بڑھانے کا اعلان ملک کی معاشی کشتی ڈوبنے والی ہے سرکار کا جہاز اڑنے کے قابل نہیں رنوے پر واپس آ گیا کسی کرپ شخص سے ابھی تک ایک روپیا بھی واپس نہیں لیا گیا حقیقی احتساب ہوا تو ایوان خالی اور جیلیں بھر جائیں گی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب ملکی مسائل پر جماعت اسلامی نے سبز جیکٹ تحریک کا بھی آغاز کر دیا مسلم ٹاؤن میں پہلا احتجاجی مظاہرہ ڈی سی سالحہ سعید کی زلہ کچہری میں کھلی کچہری اسسٹنٹ کمیشنرز لیسکو باسا لیو ایم سی دیگر محکموں کے افسران بھی موجود رہے ایک سو پچاس سائلین نے اوور بلنگ سفائی ستھرائی اور محکمہ ریونیو کے خلاف درخواستیں جمع کروائیں ڈیپری کمیشنر سالحہ سعید کا کہنا تھا کہ تمام محکمے مسائل کے حل کے لیے ان بورڈ ہیں کھلی کچہری کا یہ سلسلہ ہر جمعہ کو جاری رہے گا بل مسلسل گیس کی فراہمی میں تعتر سارفین کو سوئی گیس کی فراہمی کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے باغبان پورا کے رہائشوں کا سبر جواب دے گیا علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف شدید نارباز الڈی کنٹرولڈ ایریاز میں عمارتوں کے منظور شدہ پلان منصوخ کرنے کے لیے بلدیا عثمہ کو مراسلہ الڈی کنٹرولڈ ایریاز میں ہزاروں گھر اور عمارتوں کے پلان غیر کانونی طور پر منظور کیے گئے مراسلے کا مطن چونگی عمر صدو شنگھائی اوورہیڈ بریج کی تزین و آرائش کا معاملہ میر لاہور تبدیلی سرکار کے عدم تعاون پر برہم بڑا اعلان کر دیا گرنل ریٹائر مبشیر جاوید نے کہا اوورہیڈ بریج کی تزین و آرائش خود کراؤں گا حکومت رکاوٹ بنی تو انجیوز اور سیول سوسائیٹی سے تعاون حاصل کریں گے آل پاکستان ہم نسابی مقابلوں میں پنجاب یونیورسٹی کا پہلا نمبر جسی یونیورسٹی لاہور اور پیسل آباد مشترکہ طور پر دوسرے انعام کی حق دار ٹھہری مہمانے خصوصی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم راجہ یاسر سرفراز ہمایوں نے انعامہ تقسیم کیے پرو ہاکی لگ میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے تیاریاں قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز شروع دو روزہ ٹرائلز کے بعد کل سیلیکشن کمیٹی اٹھارہ رکھنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان کرے گی اندھو کے شہر میں آئینے بیچنے والا اردو کا مومار افسانہ نگار دنیا میں جب تک کہانی موجود رہے گی منٹو کا نام زندہ رہے گا اپنے کلم سے معاشرتی ناسوروں کی جراہی کرنے والے صحبے ترج نصر نگار کی آج چونسٹھوی پر سیلیک موسیقی